اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت فرمائے دیکھیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو لیبیا میں آپ کو بہتر سلاب کی سورٹیال رہی پچھلے دو دن سے سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار ویڈیو ویرل ہوئی اور رات سے یعنی کہ آج ہی رات سے کچھ ویڈیو ویرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر جس میں کچھ افراد گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے پکچر وگر آپ کو دکھاروں میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو کلپ بھی دکھاتا ہوں میں کچھ افراد گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے جائیں سکے ہائی لکس بورنے آپ اور پیچھے جو ڈالا ہے خالی اس میں بھی بوڈیز رکھی ہوئی ہیں اور فٹ پات کے اوپر سڑکوں کے اوپر پانی میں میں خود یقین کیجئے دیکھنے کے بعد مجھے خود اتنا افسوس ہوئے اور میں اس چیز کے اوپر مجھے بس اللہ تعالی کی ذات نے جو کرنا ہونا تو وہی ہے کہ اس چیز کے اوپر میں بولتا ہوں کہ حیرت بھی ہے افسوس بھی ہے اور کیونکہ دفنانے کے لئے آدمی نہیں ہے یقین کیجئے ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو ایک آدمی پکچر دکھا رہا ہوں سلاب کے مطلق تو آپ کو پتا ہے سلاب کی صورتیل جو تھی سوشل میڈیا کے اوپر اس سے بھی زیادہ خطرنا ٹائپ کی کچھ ویڈیو بیرل ہوئیں بیرل آپ کو ویڈیو دکھانے کا صرف مقصر یہ تھا گاڑییں دیکھ لیں وہ بھی سلاب ساتھ میں بہا کر لے کر جا رہا ہے آگے اگر آپ کو ویڈیو دکھا رہوں میں آپ دیکھ لیں فٹ پات کے اوپر بقائدہ بوڈیز بگرہ پڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر چادریں بگرہ ڈالی ہوئی ہیں اور سب پاس کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ ہوتا ہے نا ہمارا بھئی دیکھیں ہر انسان نے جو پیدا ہو گیا اس نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے تو ہمارا کو اگر فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں بندوں کی خواتین کی بچوں کی آپ دیکھنے بوڈیز کیسے فٹ پات کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اور پاس کوئی نہیں بیچارہ ان کا اپنا تو یہ صورتحال ہے جی لیبیا کی میں نے بولا صرف شورٹ سی ویڈیو آپ کے ساتھ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمان بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لیبیا کے اوپر جو لیبیا کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر رحم فرمائے اور یہ جو معاملات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب مسلمانوں کو محفوظ ہی رکھے یہی بیسٹ ہے